شام کلوری کے واقعات زبور بائیس میں ہمیں نبو وطن ملتے ہیں جو اناجی لے اربا میں پورے ہوئے زبور بائیس دراصل خداون جسوسی کے مسائب اور علام اور دکھوں کے متعلق ہے اور وہاں پر وہ واقعات درج ہے جن کا تعلق دعوت نبی کی زندگی سے نہیں تھا دعوت نبی نے الہام کی حالت میں نبوت کی حالت میں وہ باتیں کہیں لکھیں اور ہمارے لیے وہ محفوظ کر دی گئیں اور وہ تمام دس گیارہ پیشین گوئیاں جو وہاں پر موجود ہیں وہ اناجی لے اربا میں پوری ہوتی ہیں اسی طرح سے زبور بائیس دراصل قبر کے عرام کا ذکر ہے جس میں ایک برہ اپنے چوپان سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ خدا کے برے کو ظاہر کرتا ہے یعنی خداون جسوسی کو کہتا ہے کہ اگر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا یہاں پر نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ خداون جسوسی کے لیے اور ہم تمام مسیحیوں کے لیے جو اس کو اپنا نجات دیندہ سمجھتے ہیں قبر ایک گزر کا ہے اور جس طریقے سے خداون جسوسی اس میں سے گزر گئے اور زبور نویس لکھتا ہے نبوتن کے خاگ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا شامِ کلوری زبور بائیس آرامِ قبر زبور تائیس اور آج ہم دیکھیں گے زبور چوبیس یہ ہے دوامِ قبریائی خداون جسوسی قبر میں نہ ٹھہرے قبر انہیں روک نہ سکی موت کی زنجیریں انہیں باندھ نہ سکیں ساتھمیں دن یعنی ثبت کے دن انہوں نے آرام کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار کے روز یعنی کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہفتے کے پہلے دن وہ جی اٹھے خداون جسوسی کسی بھی موت اور ان کے جی اٹھنے کے واقعات چاروں انہ جیل میں موجود ہیں اور جب ہم اسی واقعے کو یہنا رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو بیسویں باب میں ایک بات لکھی ہے جو نہائی تھی اہم اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خداون جسوسی کو آخر کار مریم نے پہچان لیا یہ سولویں سترمیں آیت ہے تو جسوس نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا ربنی یعنی آئے استاد یسو نے اسے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لہٰذا جب خداون جسوسی زندہ ہوئے تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے سب سے پہلے مریم اور اس کی دوسری ساتھی عورتیں تھی اور جب مریم نے خداون جسوسی کو پہچان لیا تو یہ ایک فطری عمل تھا کہ وہ اس کی طرف بھاگی لپکی اور اس کو چھونا چاہا لیکن خداون جسوسی نے اسے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ مجھے نہ چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا لہٰذا خداون جسوسی نے انسان کو اپنے جلالی بدن کو چھونے سے منع کر دیا کیونکہ وہ ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا تھا اسی باپ میں جب ہم پھر ستائیسویں آیت میں دیکھتے ہیں یہ یہنہ بیس باب اور اس کی سترویں آیت تھی لیکن یہنہ بیس باب کی ستائیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آٹھ روز بعد اس کے شاگر وہاں پر کھانا کھا رہے تھے اور ان کے ساتھ تومہ موجود تھا جس نے خداون جسوسی کہ جی اٹھنے کا انکار کیا اور کہا کہ جب تک میں اسے خود نہ دیکھ لوں میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ستائیسویں آیت میں خداون جسوسی جب اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس نے تومہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اسے کہا آئے میرے خداون آئے میرے خدا یہاں پر جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خداون جسوسی قبر سے جی اٹھے تو مریم نے لپک کر انہیں چھونا چاہا تو خداون جسوسی نے کہا مجھے مت چھو میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا اور جب اس کے شاگرد وہاں پر کھانا کھانے کے لیے اکٹھے تھے تو اس نے تومہ کو کہا کہ مجھے چھو کر دیکھ مجھے مت چھو یہنہ بیس باپ کی سترہ آیت اور مجھے چھو کر دیکھ یہنہ بیس باپ کی ستہیسمی آیت لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دو واقعات کے دوران خداون جسوسی اپنے باپ کے پاس آسمان پر جا کر واپس آ چکے تھے زبور چوبیس دراصل اسی واقعہ کا بیان ہے کیونکہ ہمیں زبور تئیس میں قبر کے آرام کے بعد آخری آیت میں ملتا ہے کہ میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا قبر میں سے تو ایک گزر ہے وہ سکونت کی جگہ نہیں ہے لہٰذا سکونت خداون کے گھر میں ہے جہاں پر خدا باپ ہے جہاں پر خداون جسوسی گئے واپس آئے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور اب کہا کہ مجھے چھو کر دیکھ لہٰذا اب ہم زبور کی طرف آتے ہیں زبور چوبیس جو آج ہمارا متعلیہ ہے اور وہ ہے یہ دس آیات پر مبنی ایک زبور ہے اور اس کی پہلی شے آیات جو ہے وہ خدا کے متعلق ہیں یعنی کہ وہ اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ خدا کون ہے زبور چوبیس بات پہلی آیت سے زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی یعنی یہ وہ خدا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کی ساری ملکیت ہے یہ مالک خدا ہے کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا یہ خلق خدا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے یہ پاک خدا ہے یہاں پر یہ باتیں ثابت کی گئی ہیں کہ زبور چوبیس جو ہے یہ ایک بہت ہی کے متعلق ہے جو اس زمین کی اس دنیا کی مالک ہے یعنی جیسے زبور ستاون باپ کی دو آیت میں لکھا ہے وہ الالیون خدا ہے ایڈونائی خدا ہے قادر مطلق خدا ہے اور جیسے پیدائش پہلے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے الوہیم وہ الوہیم خدا ہے وہ خالق خدا ہے اور اس کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے صرف وہی اس کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں جس کا دل پاک ہے جس نے بطالت سے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی خدا ہندی اسمسی کے بارے میں پیلاتوس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا اس کی بیوی نے کہا اس کو چھوڑ دے یہ راست باز ہے اس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہو لہٰذا یہ ایک پاک ہستی کے بارے میں ہے جو خدا کے پہاڑ پر چھڑنے کے لائق تھی قابل تھی ضبور چوبیس میں ہم یہ پہلی جو چھے آیات ہیں ان میں خدا کی صفتوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی وہ مالک خدا ہے اور پھر پانچویں آیت میں ہمارے لیے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ہمارا منجی خدا ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پائے گا ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے وہ اس خدا کے طالب ہیں جو ضبور چوبیس باب کی پہلی آیت میں مذکور مالک خدا کو ماننے والے ہیں یہ ہے ڈسکرپشن اس ذات کی جس کے بارے میں ساتھویں آٹھویں نمی اور دسویں آیا ضبور چوبیس کے دو حصے پہلے حصے میں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ ذات جس کے بارے میں یہ پورا ضبور یہ نبوت کی گئی وہ کون ہے وہ مالک خدا ہے جو آئندہ کی چار آیات ہے وہ اس ذات اکدس کے بارے میں ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ اس کے دیدار کے خواہ ہیں جب خدا وندی سمسی اس دنیا پر آئے تو فرشتوں نے گیت گایا اور گیت یہ تھا کہ انسانوں میں صلاح ہو جب خدا وندی سمسی قبر اور موت پر فاتح ہونے کے بعد آسمان پر گئے تو زبور چوبیس میں فرشتوں نے گیت گایا اور یہ گیت ہے آئے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو آئے عبدی دروازو اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خدا وند جو قوی اور قادر ہے خدا وند جو جنگ میں زور آور ہے اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خدا وند وہی جلال کا بادشاہ ہے تو لہٰذا یہ آیات خدا وند جس سمسی کے ویلکم کے لیے اس وقت گئی گئیں جب خدا وند آسمان پر گئے دیکھئے یہاں پر ایک بات کی طرف میں آپ کو تابقی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک فاتح بادشاہ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے ایک فاتح بادشاہ کو ویلکم کہا جا رہا ہے متیس ستائیس باب کی اڑتیس می آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جب خدا وند جس سمسی اس دنیا پر تھے اور ان کو سلیپ دیا گیا تو ان کے اوپر ایک قطبہ لگایا گیا تھا یہودیوں کا بادشاہ وہ تمام مزقہ اور مزاق اور تمسخر اور بتمیزی کا توفان ان کے اوپر کانٹوں کا تاج برہنا شک سلیپ پر لٹک رہا ہے یہ سب ان کی تظلیل اور تزہیق کے لیے تھا لیکن اب یہ بادشاہ جب آسمان پر جاتا ہے تو آسمان پر تزلیل اور تزہیق اور تمسخر نہیں ہے بلکہ وہاں پر ویلکم کیسا ویلکم فرشتے گا کر اس کا استقبال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئے پھاٹ کو اپنے سروں کو بلند کرو آئے عبدی دروازو مونچے ہو جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو ان کا استقبال کہاں پر کیا جا رہا ہے عبدی دروازوں میں یہ عبدی دروازے زمین پر نہیں یہاں پر لفظ جو عبدی دروازے ہے ان کا تعلق زمین پر پائے جانے والے یروشلم کے ساتھ نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس دنیا میں کوئی عبدی دروازے نہیں عبدی کا مطلب ہے جو ہمیشہ دروازے آسمان پر آسمانی بارگاہوں میں یہ وہاں پر ہے جہاں پر خدا مند خدا کا تخت ہے خدا مند یسو مسیح کو جب وہاں پر ویلکم کیا گیا جب ان کا شہانہ استقبال کیا گیا تو فرشتوں نے کہایا کہ آئے عبدی دروازوں اونچے ہو جاؤ دروازے نیچے تو نہیں تھے لیکن یہ فتح موت اور شیطان اور قبر پر فتح اتنی بڑی بات تھی کائنات کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ فرشتے گا رہے ہیں کہ ان دروازوں کو اونچہ کرتے تاکہ جو فاتح بادشاہ ہے خدا کی فوجوں کا وہ داخل ہو اور پھر وہ اس بات کا یقین کراتے ہیں کہ سب کو پتا ہو کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ جلال کا بادشاہ کون ہے دسمی آیت جلال کا بادشاہ کون ہے اور لکھا ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے میں اس چھوٹے سے مطالق کو ختم کرنے کے لیے آخر میں دو حوالے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ خداوند یہ سمسی جب اس دنیا پر تھے تو انہوں نے فرمایا یوہنہ رسول کی انجیل اس کا چوبیس مباب چھوالیس آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں جو میں نے تم زبور چوبیس یہ تمام زبور خداوند یہ سمسی کے مطالق ہیں خداوند یہ سمسی نے خود فرمایا اور اگر ہم یہ رسول کی انجیل میں دیکھیں چونہ پانچ باب کے انتالیس میں لکھا ہے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق چھٹے دن جب خداوند جی سمسی کو مسلوب کیا گیا تو وہ تمام واقعات زبور بائیس میں موجود ہیں اور ہم نے اس کو نام دیا تھا شام کلوری خداوند جی سمسی کے قبر کے آرام اور قبر میں سے دکھا ہے کہ خداوند یہ سمسی وہ آسمان پر عبدی بارگاہوں میں کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کے لیے جو گیت گیا وہ یہاں پر موجود ہے آئے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو آئے عبدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خداوند جو قوی اور قادر ہے خداوند جو جنگ میں زور آور ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور عید قیامت المسی عرف عام ایسٹر کے روز آپ سب کو یہ توفیق اور فضل بخش کہ آپ اس کی قربانی کے متعلق سوچیں اور اپنی نجات کے لیے اس کو اپنا خداوند اور اپنا نجات دہیں دمان انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر عید قیامت المسی مبارک ہو May God Bless all of you